سردی آئی گیس چلی گئی شہر کے بیشتر علاقوں میں گیس پریشر اور بندش معمول بن گئی مکہ کالونی اور لیاقت آباد کے مقیم سڑکوں پر آ گئے خواتین اور بچوں کا سوئی گیس انتظامیہ کے خلاف شدید اعتجاج گیس دو گیس دو کے نارے صبح صبح بچے پکھے جاندے ہیں تو گیس نہیں ہوندی چلو جلائیے تو گیس نہیں ہوندی آدھی رات کو رات کے تین بجے دو بجے چار بجے گیس آتی ہے اس وقت ہم اٹھ کے ہانڈیاں بناتے ہیں تو یہ کیا طریقہ ہوا کہ ہمیں شام کے ٹائم چاہیے گیس صبح کے ٹائم گیس چاہیے ہمارا ناشتہ نہیں ہوتا بچے سکولوں کے بھوکے جاتے ہیں ہم بڑے پریشان ہیں گیس برابر آکے تھک گئے ہیں بچے ہمارے بھوکے جاتے ہیں سکول میں بزار سے ہم خرید نہیں سکتے کیا کریں ہم سکول جانا ہوتا ہے گیس نہیں آتی وہ بھوکے ناشتے کے بغیر چلے جاتے ہیں بعد میں سو پرابلمیں آ جاتی ہیں بچے بیمار ہو جاتے ہیں کسی ٹائم کسی کے پاس نہیں ہوتا کہ گیس جلوانے کو سلنڈر میں پیسے کیا کریں پیراغ آن ہاؤزنگ سوسائٹی کیس میں آج پھر خاجہ برادران کے لیے ایک اور اہم دن خاجہ ساد رفیق اور خاجہ سلمان رفیق کی حفاظتی زمانت آج ختم ہو جائے گی دونوں بھائیوں نے تبدیلی تفتیش کے لیے عدالت اور چیرمن نیپ کو درخواست دے رکھی ہے جونئر کلرک کا لیڈی ٹرافک بارڈن کو اگواہ کرنے کا ڈراپ سین ہو گیا ایس پی سادر کی انکوائیری میں ہوش روبا انکشافات لیڈی وارڈن جونئر کلرک پر لگائے الزامہ ثابت نہ کر سکی شادی سے انکار پر لیڈی ٹرافک بارڈن نے جونئر کلرک پر زیادتی کا الزام لگایا انکوائیری ریپورٹ پر لیڈی ٹرافک بارڈن کو نوکری سے برخواست کر دیا گیا پنجاب پولس میں اکھار پچھاڑ کا سلسلہ جاری ایک ایس پی اور بائیس ڈی ایس پی کے تقرر و تبادلے اشرف آیاد کو ڈی ایس پی اسرہ لاہور تائیونات کر دیا گیا ڈی ایس پی بابر ممتاز کی خدمات ایڈیشنل آئی جی پیٹرولنگ کے سپرد دوسروں کو پکڑنے والے خود پکڑ میں آ گئے کرپشن میں ملوث ایکسائز افسران کے خلاف بڑی کارروائی چار انسپیکٹر اور تین ڈیٹا آپریٹرز کو اہدوں سے ہٹا دیا گیا اٹھائے گئے افسران کے خلاف گاڑی کی بوگس ٹرانسفر کا کیس چل رہا تھا اینٹی کرپشن نے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے خلاف انکوائیری شروع کر دی ڈی جی ریسکیو رزوان نصیر کو خط لکھ کر ریکارڈ طلب کر لیا گیا ڈی جی ریسکیو سے ٹینڈرز دستاویزات اشتہارہ ٹھیکے داروں کا ریکارڈ بھی طلب گریٹر اقبال پارک بھی نیاب کے ریڈار پر آ گیا مبینہ بے دابطگیوں پر انکوائیری شروع منصوبے کی تکمیل پر اڑھائی عرب روپے لاغت آئی نیاب نے ریکارڈ طلب کر لیا اڈیشنل ڈائریکٹر سٹاپ کا ڈی جی پی ایچے کو مراصلہ پارک میں بھرتی ہونے والے مالیوں کی تفصیلات تنخواہوں کے اخراجات طلب بتیس گھوست ملازمین کی تنخواہیں پرائیوٹ آکاؤنٹس میں جانے کا انکشا پانچ ہزار کے کام پر پچاس کیسے خرچ ہوئے یہ پوچھا تو سب نیاب کے خلاف اکٹھے ہو گئے نیاب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ملکی مفادات کے لیے کام کر رہا ہے نیاب میں ہر سفارش اور اہدا گیٹ سے باہر ختم ہو جاتا ہے اب ایماندار لوگوں کا جینا آسان ہوگا چیرمن نیاب جیسٹس ریٹائر جعوید اقبال کی زیر صدارت اہم اجلاس ڈی جی نیاب لاہور کی میگا کرپشن کیسز کی تحقیقات سے متعلق بریفنگ چیرمن نیاب سے پاکستانی بزنس کمیونٹی کے کنسٹرکشن ایسوسییشن کے وفت کی بھی ملاقات نیاب حوالات میں شہباز شریف کو ٹھنڈ لگنے لگی سابق وزیراعلا نے سردی سے بچنے کے لیے جیکٹ منگوالی شہباز شریف کو دیسی بکرے کی تازہ یقنی بھی فراہم حوالات میں سردی سے بچاؤ کے لیے انتظامات نہیں ملازم شہباز شریف آمدن سے زائد اساس آجاد کیس میں آہم پیشرفت حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے بنک اکاؤنٹس کا ریکارڈ نیاب کو معصول نیجی بنک کے نمائن دینے نے ریکارڈ نیاب حکام کے حوالے کیا اکاؤنٹ کھلنے سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک کی ٹرانزیکشن کا ریکارڈ شامل آپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی زبانت قابل از گرفتاری میں بیس نومبر تک توسی جسٹس علیب آخر نجفی کی سربراہی میں دو رکمی بینٹس نے درخواست زبانت کی سماعت کی حمزہ شہباز کی پیشی پر عدالت کے باہر لیگی کارکن جمع نارے بازی سیکیورٹی کے ساخت انتظامات بلدیہ ازمار ریونیو پاور ہاؤس کی ناکامی پینتیس مارکیٹوں کا کرایہ وصول نہ کیا جا سکا پندرہ کروڑ تیس لاکھ سے زائد کے بقایجات قابل وصول ہیں سابق حکومت کے چین بھجوائے طالبہ کی موجودہ حکومت نے خبر نہ لی میک مائی ہائر ایڈوکیشن کی ایک اور نا اہلی سامنے آگئی چین میں موجود طالبہ کو سکالرشپ کے پیسے نہ مل سکے چینی زبان کا ڈپلومہ کرنے گائے طالبہ روز مرا کے اخراجات پورے کرنے سے قاصر طالبہ کو مہانہ طرف پن ہزار روپے دیے جاتے ہیں سندر کے قریب خونی ٹرافک حادثہ کی امتیج جانے لے گیا دودھ کے برتنوں سے لدہ تیز رفتار منی ٹرک کو لٹ گیا خوفناک حادثے کے نتیجے میں آٹھ افراد جانباہا کی کس سے زائد زخمی ہو گئے حادثے کا شکار ہونے والے بیس افراد کا تعلق ہے گی گاؤں سے ہے جناہ جنرل اسپتال میں چھے زخمی تحال زیر علاج تین کی حالت نازوک ٹاؤن انتظامیہ کو جائے حادثہ سے ٹرک اور دیگر ملبہ ہٹانے میں چوار گھنٹے لگ گئے غربت میں جینہ محال کرز موت کا پھندہ بن گیا باغبان پورا میں رکشہ ڈرائیور کو پیٹرول چھڑک کر آگ لگانے کا انسانیت سوز واقعہ پچاس سالہ وحید کو آٹھ ہزار کرز نہ دینے پر افضل نامی شخص نے زندہ جلا دیا غریب رکشہ ڈرائیور تین دن بعد ہسپتال میں دم توڑ گیا لاہور نیوز متاثرین کی آواز بنا تو حکام کو ہوش آ گیا پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا کینسر کے مریضوں کے لیے بڑی خبر برین ٹیومر کے مریضوں کے لیے جدید علاج اب لاہور میں بھی ممکن جنرل اسپتال میں مریض کو بے ہوش اور کسی آزا کو ناکارہ کیے بغیر چالیس سالہ شہری کا کامیاب آپریشن ڈاکٹرز نے انسانی خدمت کا فریضہ انجام دے کر ایک اور تاریخ رقم کر دی بے نامی اکاؤنٹس کو پیپلز پارٹی سے جوڑنا زیادتی ہے پیپلز پارٹی نے آصف زرداری کا کیس لڑا اور نہ کبھی لڑے گی وہ خود اپنے کیسز میں کلیر ہو رہے ہیں احتساب سے نہیں پگنیاں اچھالنے سے منع کیا پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس کمر زمان قائرہ بولے حکومت گرانے کے موڈ میں نہیں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے بولنے نواز شریف اور مریم نواز کی خوابوشی پر سوال اٹھ رہے ہیں سینٹ الیکشن کے لیے جوڑ توڑ اروج پر حمزہ شہباز نے پارلے مانی پارٹی کا اگلاس آج طلب کر لیا اپوزیشن لیڈر کے حکومت میں موجود پورانے اتحادی ارکان اسمبلی سے رابطے سعود مجید اور سائرہ افزلطارر کو جتوانے کے لیے کوششیں تحریک انصاف کی بھی حکمت عملی تیار ارکین اسمبلی کو مختلف گروپوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ ہر گروپ کی نگرانی ایک صوبائی وزیر کرے گا تنزیلہ عمران سینی ایزدی کے حق میں دستبردار تنزیلہ عمران آزاد حیثیت سے سینٹ کا الیکشن لڑ رہی تھی بلدیاتی مساودہ دو ہزار اٹھارہ لیگی بلدیاتی نمائندوں پر لٹکتی تلوار بن گیا پنجاب حکومت بلدیاتی مساودہ سادہ اکثریت سے پاس کروانے کے لیے متحریک ڈیپٹی کمیشنرز کو ایڈمنسٹریٹیو کنٹرول دینے کی بھی تیاری جوڑ توڑ کے لیے ڈرائنگ روم ڈائیلاغ کی سیاست شروع تبدیلی کے نام پر بننے والی حکومت کیا تبدیلی لا ہی بتایا جائے ریلیف کے نام پر ووٹ لینے والوں نے عوام کو مہنگائی کا توفہ دیا سو دن بھی مکمل ہونے کو ہیں مگر تبدیلی کہیں نظر نہیں آ رہی عمیر جماعت اسلامی شراج الحق کا منصورہ میں تقریب سے خطار شام کی پہلی فیملی عدالت کا فیصلہ آ گیا عدالت کا شہر کو اپنے بچوں کے نان و نفقہ ادا کرنے کا حکم میمونہ بی بی نے اپنے شہر عمران کے خلاف دعویٰ دائر کیا تھا عدالت کا چالیس ہزار روپے ماہانہ خرچ ادا کرنے کا حکم طرز تعمیر کا شہکار رتن سنگھ دا کھولا انتظامیہ کی غفلت کا شکار نامبر مصنف رتن سنگھ کی رہشگاہ گارمیٹس کی دکان میں تبدیل عدب کی دنیا میں رتن سنگھ کو شائری اور افثانہ نگاری میں عالی مقام حاصل تاریخ کی ورثہ کی حامل عمارت انتظامیہ کی توجہ کی اشد منتظر پاکستانی فوٹبال ٹیم لاہور ائرپورٹ سے فلسطین دوانہ ہو گئی پاکستان اور فلسطین کی ٹیموں کے درمیان دوستانہ میچ سولہ نمبر کو کھلا جائے گا پاکستانی ٹیم براستہ دوبائے اردن سے فلسطین پہنچے گی پاکستانی فوٹبال ٹیم کے ساترہ کھلاڑی اور چار آفیشلز فلسطین دوانہ ہوئے ٹینس کو ملک کے ہر کونے میں لے کر جائیں گے کوٹس کی مرمت کے لیے حکومت سے فنڈز کی درخواست کی ہے تیسری پاکستان اوپن ٹینس چیمپینشپ میں دنیا کے بہترین کوچز کو مدعو کیا گیا سیکریٹری پنجاب لان ٹینس رشید ملک کی پریس کانفرنس شکاگو کے میئر دو روزہ دورے پر لاہور پہنچ گئے میئر اور ڈیپٹی میئرز کی جانب سے علامہ اقبالی رکورٹ پر استقبال امیر عالمی تبلیغی جماعت پھر علیل ہو گئے حاجی مولانا عبدالوحاب ڈینگی بخار میں مبتلا مولانا عبدالوحاب کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا اور رحمت اللہ العالمین حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جسن شہر میں جسن عید ملاد النبی بنانے کی تیاریاں اور روز پر پہنچ گئیں گلیوں بازاروں اور گھروں کی سجاوٹ کا سلسلہ جاری گنفت روڑ پر سجاوٹی اشیاء کی خریداری کے لیے شہریوں کی آمد